اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میں اپنے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ ایک نئی پرسنیلیٹی کے ساتھ میں یہاں موجود ہوں جن کا نام ہے فراز اور ان کو جانا جاتا ہے ٹریول وید فراز جی کے نام سے ان کا اپنا یوٹیوب کا چینل بھی ہے ایک عرصے سے جو ہے وہ ٹریولنگ کے حوالے سے یہ جو ہے منسلک ہیں اور ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ جاتے ہیں ڈیفرنٹ پروونس میں جاتے ہیں ڈیفرنٹ سپورٹس پہ جاتے ہیں اور ان کو جا کے ایکسپلور کرتے ہیں اور اس کے تاریخ کی حوالے سے لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹائم قیمتی مجھے دیا السلام علیکم فراز بھائی علیکم السلام فراز بھائی سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ٹریولنگ کا شوق کیسے آگیا ہوا یہ کہ ہم کاروبار کے سلسلے میں چترال گئے تھے تو وہاں پہ ہم نے بائکر سے دیکھے دے جاتے ہوئے تو بس وہاں سے ہمیں شوق لگائے کہ ہم بھی بائک ٹریول کریں گے تو بس وہاں سے پکڑا ہے ہم نے ٹریولنگ اور ابھی تک چل لیے ٹریولنگ تو اسی منفرد کرتے ہیں باقیوں کے مقابلے میں یہ کہ ایک دن میں اگر زیادہ سے زیادہ سپورٹس ہوں ہم اس کو فوکس کرتے ہیں آپ کی گروپ سرائیڈ بھی کی ہیں دوستوں کے ساتھ بھی کی ہیں اور یہ کون سے ایر کی بات بتا رہے ہیں کس ایر میں آپ نے یہ ٹریولنگ میں نے انڈویجویلی جو اسٹارٹ کی تھی وہ دو ہزار ساس سے کی تھی اور پھر گروپ کے ساتھ میں نے ٹوینٹی ٹویٹ کے بعد سے اسٹارٹ کی گروپ کے ساتھ یعنی کہ جو لوگ ٹریول وید فرازی کو جاننا شروع گیا وہ دو ہزار بیس کے بعد تو اس میں بھی بہت سائی جگہیں ایکسپلور کر لی ہیں جو کچھ جگہ لوگ نہیں گئے اچھا فراز بھی اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ نے سب سے پہلے اپنے کس بائیک پہ سفر سٹارٹ کی آپ نے جیسے بتایا چترال گئے کام کی حوالے سے مگر آپ نے بائیکر دے گئے آپ کو کیا خیال آیا کہ کون سی بائیک لینے چاہیے لیکن میں جو روڈ پہ گیا تو میں نے مہار کے جو جتنے بھی دیکھیں تو تقریباً آدھو سے زیادہ کے پاس جی ایسی تھی اور اس وقت جی ایس پہ ہی لوگ ٹیولنگ کرتے تھے یہ ہونڈا اور وائی بی آر بات کی باتیں تو وہاں سے ہی میرا شوق ہوا کہ میں نے بھی جی ایس لینی اور میں نے جا کے پھر نیکس جی جیسی کرایشی واپیس آئے ہم نے جا کے پھوراں ریڈ کلری کی جی ایس نکلائی اور پھر اس پہ ٹیولنگ سٹارٹ کی شروع میں یہ ہے کہ لازمی بات جی ایسے نیا بندہ ہوتا ہے انڈویجوال سیفٹی کا کچھ نہیں پتا ہوتا کچھ نہیں پتا تھا انڈویجوال جب کیے ہیں وہ ایک الگ ٹرائولنگ ہوتی ہے کہ جو بائیک مل گئی لے کے نکل گئے سیفٹی کیے نہیں پینے پھر پر پر جب لوگوں سے ملے اور کیا نامے دو آزا بیس کے بعد جی سے کوویڈ کے بعد جب لوگوں سے ملے تو پر پر ایک یہ ہے کہ بائیکنگ لائنگ میں ایک طریقے سے ہم سمجھیں آگئے ٹھیک ہے اچھا فراز بی اب مجھے یہ بتائیں اب آپ نے ٹرائولنگ سٹارٹ کر لی تو سب سے پہلے آپ کا کس جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا اور وہ کس طرح سے آپ کا خیال آیا کہ اس جگہ پہ جانا چاہیے کس نے آپ کو موٹیویٹ کیا بائیک کے حوالے سے بائیک کے حوالے سے میں نے پیری رائیٹ کی کشمیر کی کی اور میں صرف ماری سے کوہلا تک گیا تھا تو وہ ایک دوستو والی رائیٹ تھی بغیر گیجٹ والی اور جیسے کے دوستیاں نکلتے ہیں پنڈی سے نکلے اور یہ دوہزار ساتھ کی بات بتا رہا ہوں اور پر اگر آپ بولیں گے یہ گیجٹ کے ساتھ ہیلمٹ اور یہ سب پہ تو وہ میں نے جو کی تھی وہ ایک گروپ کے ساتھ کی تھی اور بس وہ دھاوے جی تک کی تھی یعنی چھوٹی سی رائیٹ اچھا فراز بی اب میں پوچھنا چاہوں گا کوئی سفر کے حوالے سے کوئی یادگار ایسا جو کہ انڈویجولی ہو سولو رائیٹ میں ہو یا گروپ کے حوالے سے کہ کہ کہیں گئے ہوں اور ایسے یار کوئی حرکت ہو گئی ہو تو یہ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پہلا گروپ کے حوالے سے اور دوسرا انڈویجولی نام نہیں لے سکتے گروپ کا کیونکہ لازمی بات ہے سب سے دوستی ہیں آگے چل کے لیتے ہیں میں اپاہی تھے میں نیا رائیڈر تھا تو وہ آگے نکل گئے تھے ہم کچھے شہر میں گئے تھے رات کا وقت تھا مہرم گیاڈ سائی تھی تو تھوڑا ایک نیا بائیکر ڈرسائی ہے تو وہ ایک انسیڈنس تھا جو کسی بھی بائیکر گروپ کے ساتھ میں احساس ہوا اور اسی گروپ کے ساتھ میں ایک رائیڈ پہ گیا تھا وہاں پہ بھی تھوڑا آئی سائیڈ کا ایشو تھا تو وہاں پہ تھوڑے سامسلی مسائل ہوئے تھے تو ہوا کیا تھا ایکچولی میں کیا تھا بسیلی نکل گئے ہاں وہ ٹائیمنگ میچ نہیں ہو پائی کیونکہ میں جیسی سپیٹ نیا بائیکر جیسی سپیٹ سے بائیک چلا رہا ہوتا ہے ایکسپیریئنس والا بندہ میچ نہیں کر پا تھا تو میں شروع سیس لو بائیکن چلاتا ہوں سلو رائیڈ کرتا ہوں تاکہ یہ کہ بھلگر پوچھنا ہے یہ نہیں ہے کہ فوراں پوچھنا ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ رائیڈ پہ ہاتھ لگا کے واپس آنا ہے ہاں انٹریجویلی کا یہ بڑا زبردست قصہ ہے کہ میں نگر پارکر گیا تھا تقریباً تین سال پہلے ایک دوست تھا اور میں تھا نہ انٹرکوم تھا ہمارے پر گیجٹ سب کے انٹرکوم نہیں تھا حالانکہ میں نے جو ہے وہ شوز سیسٹی شوز بھی پہنے تھے لیکن کیونکہ ڈپینڈ گلتی پہ کرتا ہے ہماری میں اس وقت نگر پارکر کا جو چوڑیوں مندر تھا اس تک جانے کے لیے 45 کلومیٹر جو ہے وہ دیزرٹ میں سے جانا پڑتا تھا اب تو ماشاءاللہ سے روڈ بن گیا اب تو تقریباً کافی گروس بھی ہو کے آئے ہیں لیکن میں جب کی بات بتا رہا ہوں میں ابھی بھی گیا تھا جنواری میں لیکن میں جب کی بات بتا رہا ہوں تو وہ میں بلکل اچھی میں رائیڈ کی 45 کلومیٹر میں گیا وہاں نائٹ سٹے کیا وہاں سے واپیس بھی آیا پانچ کلومیٹر نگر پارکر رہ گیا تھا تو میں نے اپنی سپیڈ پر کابو نہیں پایا اور میں نے سپیڈ دے دی اور ایک جو ہے وہ جگہ پر آکے میری ٹانگ پھنسی اور بائیک پر ہی گھوم گئی اور میری ٹانگ پھنسی پر یہ ایک تھوڑا سا بیڈ واقعہ ہوا پھر یہ کہ سٹیپ کی شوز تھے تو اس کی وجہ سے یہ درد اس وقت تو محسوس نہیں ہوا لیکن پتا چل گیا تھا کہ ٹوٹ گئی ٹھیک ہے تو وہ دو مہینے میں جو ہے وہ آپ کے بیڈ ریس پر اب کوئی ایسا واقعہ بتا ہے جس سے آپ بولتے ہوں کہ یہ تو بڑا وٹس کا انسیڈنٹ تھا اس طرح اگر لائف میں کسی کے ساتھ نہ ہو آپ کے ساتھ اگر اس طرح میں جب آیا تھا بائیکنگ میں نیا نیا بیسکلی تو آپ سے ملاقات بھی ہوئی آپ شروعات کے دور کے بندے ہیں ہمارے تو جب شروعات میں آیا تھا تو اس وقت جو بائیکنگ میں سے اس وقت میں میں ہوتا تھا کمیونٹی کے اندر میں ہے ہم نہیں ہیں اور ہوتا بھی یہی ہے کہ ایک گروپ نراز ہو جاتا ہے دوسرا نراز ہو جاتا ہے اس کے ساتھ رائیڈ کریں گے تو وہ تھوڑا سانا اگر نہیں ہوتا تو آج ٹرائیول وید فراس جی نہیں ہوتا اگر ایڈنٹیٹی ایک نہیں ہوتی ہاں اگر تو اس طریقے سے ایکسپ کر لیتے گروپ کے ہاں ٹھیک ہے سب ایک گروپیں اور رائیڈنگ کر جئی ہیں تو میں اس گروپ کے ساتھ آج تر چل لہا ہوتا ہے میں ایڈمین بھی دے چکا ہوں اس گروپ کا اور مطبع کافی زمدادی کی آئیڈ پلین کی ہیں انہیں پہ سب اویلی بھل ہے کچھ یہ بس ایک تھوڑا سسا ٹھیک ہے اچھا فراس بھائی اب آپ نے جب گروپ کی بات شیڑی دی ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ کو جو ہے اگر میں ریٹ کرنا چاہوں کہ ان گروپوں کے میں سے آپ کون سب بیس گروپ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کراچی کی حوالے سے یا سندھ کی حوالے سے یا اور اور پاکستان کون سب بائیکنگ کا جو ہے ایک گروپ ہے وہ اچھا چل رہا ہے آپ کس کا نام لینا چاہیے یونیٹی بائیکر کلپ ہے اس کے علاوہ سندھ بائیکر کلپ ہے کراچی بائیکر کلپ ہے ایک ایک کہہ کے پوچھے تو زیادہ بیس پیری آئے کا جواب دینا اور اس میں یہ ہوگا گروپ تو کافی ہے اب تو کافی بن گئے ان میں سے آپ کو کیا لگتے جن کی پرفارمنس اچھی جا رہی ہے پاک بیٹ والے بھی ہیں ان کا کیسے پرفارمنس جا رہی ہے پاک بیٹ بھی ہے سب صحیح ہیں اور رائیڈے بھی سب کے ساتھ کیے مارکور کے ساتھ میں نے بہت رائیڈے کیے ایک بار بھائی کے پاس ساتھ میں نے پنجاب کی بھی رائیڈ کی انگریہ سندھ بائیکر کے ساتھ میں نے رائیڈ کیے پاک بیٹ کے ساتھ اتفاق نہیں ہوا اور بھی دو تین گروپوں کے ساتھ رائیڈ کیے لیکن جو مجھے مطلب گروپ میں نظام جو اچھا لگا اور چیز صحیح کے لئے گروپ چل رائے اورگنائز صحیح کے لئے اورگنائز اور گروہ بھی ہو رہا ہے یہ نہیں ہے کہ بس صرف ناشتہ کر کے آگئے یا دنر کر کے آگئے یہ رائیڈ نہیں ہوئی تو وہ کراچی وائیکر ہے فیلال جس کے ایڈمن زشان ہے اور آپ کا کیا کہتے ہیں دانش ہے دانشوار دے دوست بھی ہیں بہت اچھے اور ایک طریقے سے کہہ لیں کہ ہم ہمارے یعنی کہ ہم ایچ گئے ہیں تو کیا پتہ ان سے اس لئے میرا مائنڈ ملتا ہے باقی جتنی گروپوں کے ساتھ میری راپے ہوئے ہیں بھائر بھائی بھی اچھے تھے آیاز بھائی بھی اچھے تھے مشتوبہ اچھا تھا لیکن خیر وہ سب کو تو اچھا نہیں کہ سکتے تو ایک تو اچھا اب میں فکراز بھائی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم بھی یوٹیوب کے حوالے سے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ کا فیس بک کا پیج بھی ہے یوٹیوب کا چینل بھی ہے اور کافی عرصے سے آپ جو اس پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا یوٹیوبر کراچی کا جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے یا اچھی ویڈیوز بنا رہا ہے لوگوں کو اچھی چیزیں دکھا رہا ہے اچھی جو ہے وہ رینومائی کر رہا ہے کہ دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کو لگے کہ ہاں یار اس کا کام بڑا زبردست آپ کا کیا خیال ہے اس کو کون سا ہے دیکھیں اس میں میں کراچی سے کسی بھی بندے کا نام نہیں لوں گا کیونکہ کراچی والے انہی جگہوں پر جارے ہیں جو اللہ دیکھی بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور وہ ایسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلانی جگہ ہے دھمکانی جگہ ہے بیوٹیپل ویدر بھائی یہ سب پتا ہے ہمیں آلویڈی کیونکہ ہم بچپن سے یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ میں یایہ خان کی طرف جارہوں گا کہ اس کے ویلوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک نئی جگہوں پر جا رہا ہوتا ہے اور ایکسپولریریشن ہے مختلف دکھا رہا ہوتا ہے میں بھی کب سے سندھ میں رائٹ کر رہا ہوں اب یہ ہے کہ جب بلوٹی سان کے تھوڑے تعلات خراب ہوئے تو اور گروپ نے اپنا رکھتی ہے سندھ کی طرح وہ نگر پار کر پہنچے رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ بھی ہاتھ لگا کے واپس آرہے ہیں مطلب اس طرح ہے کہ اگر آپ نے سندھ ایکسپلور کرنا ہے آج آپ نے یہ ساتھ پورا دن ہی سپینڈ کیا ہے ہم سندھ میں ایک چھوٹی سی رائٹ کر رہے ہیں سندھ میں کوئی بڑی رائٹ نہیں لیکن اس میں آپ کو مختلف تحضیب ہے کچھ مسلم دیکھیں ہندوی دیکھیں سیکھو کی آپ کو ایک کچھ جاننے کو ملا ہے کہ سندھ میں یہ چیزیں ہیں بیسکلی سندھ میں تو آپ کو پتا ہے پانی کی شورٹی یہ ہے تو یہاں آپ کو یہی چیز ملے گی فراز بی اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے سندھ بلوچستان کے علاوہ نوردن ایریاز میں بھی جاننے کا اتفاق ہوا یہ سب آپ نے سندھ بلوچستان کو زیادہ پارڈ کی نہیں نہیں پاکستان کے جتنے بھی بورڈر ہیں وہ سب کی ہیں آپ بلوچستان کی طرف دیکھیں تو رجیوانی والا بورڈر ہو گیا اکھوانستان والا بورڈر ہو گیا جو چمان ہے یہ بھی ہو گئے اور پنجاب کی طرف آپ دیکھیں تو میں نے واگا بھی کیا ہوا ہے اور کارتارپور بھی کیا ہوا ہے گنڈہ سنگھ وہ بھی کیا ہوا ہے کیونکہ یہ تین بورڈر ہو گا وہ سیلپورٹ والا رہتا ہے ابھی نا کیوں کیا ہوا نہیں دیتے کے پی کی طرف دیکھیں آپ تو ترخم بورڈر ہو گیا وہ دیکھا ہوا ہے ایک گزر کے اوپر بورڈر بسکلی پہاڑی ہیں وہ بورڈر تو نہیں وہ دیکھا ہے چائنہ بورڈر دیکھا ہوا ہے اور سندھ کی طرف جب آئے ہیں تو آپ میں نے سندھ کی طرف بھی جو ہے نگرپارکر والا بورڈر بھی دیکھا ہوا ہے یہاں ایک چیز ہے آپ ہی بائکار یہ کہتے ہیں کہ پورا پاکستان دیکھا ہوا ہے میں بھی یہ کہوں میں نے پورا پاکستان دیکھا ہوا ہے لیکن آپ جس سال بھی جاتے ہیں اور نیکس پیار کا پاکستان وہ مختلف ہوتا ہے آپ اگر ہر سال بھی پاکستان تور کر رہے ہیں تو آپ مختلف تور کر رہے ہیں اب یہ نہیں کہے سکتے کہ یہ تھا یہ تھا چینجن ہوتی جائتی ہے کلائمیٹ چینج ہے آج کل گرمی ہی دوبارہ ہو گئی ہے اور یہ نہیں بولنا چاہیے کہ میں نے پاکستان کیا ہوا ہے مجھے ٹھیک کیا ہوگا ایک دفعہ کر دیا لیکن اس کے بعد کیا تو چینہ بارڈر میں تین دفعہ گیا ہوں ایک دفعہ سنو فال میں گیا ہوں ایک دفعہ سادے میں گیا ہوں ایک دفعہ آٹم میں گیا ہوں اب چوتھا سیزن رہتا ہے وہ سنو فال کا ہے لیکن وہ جب سنو فال پڑھ رہی ہو وہ تھوڑا سا آوائیڈ گروہ لوکیوشن سی کرنا پڑی ٹھیک ہے اچھا فراس بے یہ تو آپ نے بڑی زبردست چیزیں بتائیں ان سب لوکیشنوں میں آپ کو اب تک کی کونسی لوکیشن آپ کو بہت پسند آئے گی یار میرا دل کرتا ہے میں واپس وہاں ہی جاؤں گا میں کو جو دیکھیں سب سے سائی جگہیں اچھی خوبصو ہے تین لیکن مجھے جو سب سے دو جگہیں بیس لگتی ہیں ایک لگتی ہے آپ کا کشمی جو تاؤبت والی سائیڈ ہے وہ آلہ کشمی اور دوسرا لگتا ہے یہ سن میں نگرپاکر والی جاتی ہے پرموٹ کر رہے ہو بائیکنگ کو تو میرا کےنا یہی ہے کہ جو جو دیکھیں وہ بھائی سندھ کی طرف تھوڑے روٹس پلان بنائے ون ڈے رائٹ کرے تین دن کی رائٹ کرے کافی اوپشن سے یہاں پہ بھی انجوائیمنٹ آنے والے دنوں میں آپ کا کیا خیال ہے کہ بائک سے جو ہے وہ ہٹ کے آپ کار کی طرف جانا چاہیں گے یا بائک کی طرف ہی رہیں گے دیکھیں یہ تو ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کی گیترنگ جت کے ساتھ بننے جی میں نے اسٹارٹ کو گاڑی سے ہی کیا تھا کہ لوکل میں بھی گئیں اور پیوٹ گاڑی کر کے بھی گئیں اس کے بعد جب سے بائک کا شوک لگا ہے تو اب گاڑی میں فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تو دوستوں کے ساتھ جو بھی پلان بنتا ہے بائک کا ہی بنتا ہے ابھی بھی دو تین پلان ہیں بائک پلان کے انتر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے آپ اور بس یہی ہے لگا رہے تھا یہی ہے لائف کے انتر رہا تو کہنا یہی ہے بندے کو کہ بھائی آپ تیز دن کام کرتے ہو تو ایک دن اپنے لئے نکالو اور اس میں آپ رائٹ کرو شارٹ رائٹ کرو لانگ رائٹ کرو لیکن رائٹ کرو کم سے کم یہ ہے کہ مائنڈ فیش ہوتا ہے آپ کو جگہ دیکھ لیتے ہو ایک دن کی رائٹ کرنی چاہیے اچھا فرال دو میں اب یہ آخر کا ایک سوال میرا یہ رہ گیا آپ جب جاتے ہیں تو آپ کس طریقے سے اپنی چیزوں کو مینج کرتے ہیں کسٹ وائز لکیشن وائز کیونکہ آپ اکثر لوگوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں ان کو وزٹ کرواتے ہیں جیسے سندھ کے حوالے سے اکثر جو ہے وہ مشہور ہے آپ کے حوالے سے کہ آپ سندھ کے سپیشلسٹ ہیں بھائی جونسی جگہ دیکھنے ہیں فراز بھائی کو کال کرتے ہیں سندھ کیا وہ حصہ نکال کے لیے آئیں جی جی بالکل یہ تو ہے کہ دوست ہیں کچھ جو مشوری کر لیتے ہیں بڑے گروپ ہیں وہ بھی وہ مشوری کر لیتے ہیں تو یہ ایک ہماری جیت ہوتی ہے کہ ہم نے جو کیا ہے وہ کچھ حاصل وصول ہو رہا ہے کہ یہاں لوگ آپ کو پشاند رہے نا تو ہم مینج کبر یہ ہی ہے کہ رائیڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے جانا جانا ہے اس کی ٹائمنگ اس کا کلومیٹر سب کچھ اور کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ مغرب کے بعد جو ہے وہ واپسی ہو رات کی رائیڈنگ کو میں بلکل پسند نہیں کرتا اور اسے میں آوائیڈ کرتا تو میری کوشش اور ہر بائیکر کو میں بھی کافی ہمارے دوست ہیں جو رات کو نکل جاتے ہیں صرف ایک دن بچانے کے لیے تو آپ کو دن نہ بچائیں آپ اسے انجوائی کریں بلکہ آج کل یہ عجیب ٹرینڈ آگیا ہے کہ بھائی صبح گرمی ہوگی تو رات کو رائیڈ پر نکل پڑ اچھا دیکھیں رات میں نکلنے میں مسئلہ نہیں ایک تو رات میں آپ کی ویژن بھی کم ہو جاتی ہے سامنے سے گاڑییں بھی آئی ہوتی ہیں لیکن آپ یہ بتائیں آپ رائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو وہ جو زندر ہیں ایک دن کا فرق پڑتا ہے زیادہ سزادہ آپ اگر ایک دن کی ایک دن کی ایکسٹر لیف لے لیں اچھوٹی ہے مطلب ہے کہ لوگ آفیس ورکوالے بھی ہیں تو ان کو ونڈے والی آئیڈ کرنی چاہیے ابھی جیسے کچھ جگہیں ایسی ہیں جو کم سے کم آپ کو تین سے چار دن لگانے چاہیے لیکن لوگ دو دن میں تین دن میں کر کے پرن پرن آنے کی کرتے ہیں ہر بندے کی اپنی مجبوری ہوتی ہے لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر رائٹ کر رہے ہیں تو سکون سے کریں کیونکہ وہ آپ اپنے انجوریمنٹ کے لیے کرتے ہیں نہ کہ بس ٹک لگانا ہے کہ میں وہاں جاننا ہے وہاں سے واپس آنے تو نازی میں اپنے اس انٹریبیو کو یہی پہ انٹ کرتا ہوں اور فراز بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ انٹریبیو چھوٹا سا پسند آیا ہوگا نیکس اپسوڈ میں نیکس پرسنیلی کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں گا تب تکے لیے اور فراز بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ